موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے گوندل مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے شہریار گوندل آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج اپنے ویوز کے لیے ایک برینڈ نیو الٹرا موڈرن لگیری ہاؤس لے کر آیا ہوں جو کہ فار سیل کے لیے کیش کے اوپر موجود ہے اگر اس کی لوکیشن کی بات کرتے ہیں تو یہ لوکیشن کے لیاس یہ جی تھرٹین فور میں یہ گھر واقع ہے اگر اس کی سائز کی بات کرتے ہیں تو ایک کنال پچاس بھائی نوے جو ہے وہ اس گھر کی ڈائمنشن ہے آپ ریمپ کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا تف تائل کا جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے سٹون ورک کے ساتھ جو ہے اس کا فرانٹ الیویشن جو ہے وہ بنایا گیا ہے آئیے آپ کو گھر کا اندر سے وزٹ کرواتے ہیں تو جیسے ہی اس کی گیریج ایریہ میں داخل ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک واسٹ قسم کی جو آپ کے اوکار کپیسٹی ہے وہ دیکھنے کو ملے گی یہاں پہ چار گاڑیاں جو ہے وہ آپ ایزیلی جو ہے وہ پار کر سکتے ہیں اگر اس میں سیلنگ کی بات کرتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ اس میں سیلنگ جو ہے وہ اس میں لگائے گی ہے اور سامنے والی دیوار کے اوپر آپ نیش ورک جس میں سٹون ورک ہوا ہوئے بہت ہی ایک اٹریکٹیو لک جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور اگر اس کی گارڈن ایریہ کی بات کرتے ہیں تو لیفٹ سائیڈ کے اوپر جو ہے وہ آپ کا گارڈن ایریہ دیا گیا ہے دیوار کے اوپر آپ کا جو سٹون ورک جو اس میں سپارٹ لائٹ ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی جو اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہی ہیں یہ ایک کنال کا گھر ہے اگر اس کی ہم تھری سائیڈز کی بات کر دیں تو تینوں سائیڈ پہ اس کے میں آپ کو گیلری کا وزٹ کرواتا ہوں تو تینوں سائیڈ پہ اس کی جو وینٹیلیشن کے لیے ایک کھلی جو اس میں گیلری ہے وہ اس میں رکھی گئی ہے یہاں سے بھی ہم اگر ہم نے فرس فلور کو ایکسیس کرنا ہو تو یہ آپ کا جو ہے یہ یہاں پہ یہ لاک ہے ایک آپ کو پاورڈر روم یہاں پہ بھی دیا گیا ہے چلیں آپ کو جو گراؤن فلور ہے اس کا وزٹ کرواتا ہوں فرس فلور کی یہاں سے بالکل جس کی سیپریٹ انٹرنس ہے وہ رکھی گئی ہے سب سے پہلے ہم داخل ہوتے ہیں جو اس کا ڈرائنگ اور ڈائننگ روم ہے اس میں داخل ہوتے ہیں تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں خوبصورت شینڈیلیر جو ہے اس کا استعمال کیا گیا اور بہت خوبصورت جو آپ کو ایک اٹریکٹیو لک ہے وہ اس میں سیلنگ کی وہ دیکھنے کی ملے گی ٹو سائیڈ میں آپ کی ونٹیلیشن کے لیے ونڈو رکھی گئی ہے جس کے اندر سیفٹی گریل جو ہے وہ آپ کی آل ریڈی جو ہے اس میں انسٹال کی گئی ہے اگر اس کے ڈائننگ روم کی بات کرنا تو یہاں پہ آپ کو ہنگنگ لائٹس جو کہ بہت خوبصورت لائٹس جو ہے وہ اس میں استعمال کی گئی ہے سیلنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت یہ ایک اٹریکٹیو لک جو ہے وہ آپ کو دے رہی ہیں اور میری رائٹ سائٹ کے اوپر یہاں پہ ایک جو بڑی سی جو ہے وہ آپ کو ونڈو ملے گی جس کے اندر آپ کافی زیادہ جو اپنی چیزیں ہیں وہ اس میں آپ سمیٹ سکتے ہیں یہاں پہ اگر ہم نے جیسے ہی باہر جانا تو یہاں پہ آپ کو پارٹیشن جو ہے وہ ونڈو کی اور اس میں جو گلاس ورک ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کے اگر ہم گیلری کی بات کرتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ اس میں آپ کو گیلری دیکھنے کو ملے گی اوپر آپ کو جتنی بھی ہے ہنگنگ لائٹس بہت ہی ایک منمالسٹک لک جو آپ کے اس کے ساتھ سیلنگ کے ساتھ اس کے اٹیچ کر کے وہ دی گئی ہیں سب سے پہلے آپ کو اس کا جو فس بیڈ روم ہے اس کا وزٹ کرواتا ہوں تو سامنے والی دیوار کے اوپر جو ایک فیچرڈ وال جو ایک بیڈ وال بلائی گیا ہے اس کے اندر جو ہے وہ آپ کا اوپر خوبصورت سپارٹ لائٹ بھی ہے وہ لگائے گی ہے اور اس میں آپ کے جو اس میں جو بہت ہی خوبصورت ٹائلز ہیں وہ اس میں استعمال کی گئی ہیں اور سامنے والی دیوار کے اوپر آپ کو ونٹیلیشن کے لئے ونڈو ملے گی اوپر آپ سیلنگ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت سیلنگ جو ہے وہ اس میں استعمال کی گئی ہے یہاں سے اگر میں نے جو آپ کو گیلری کے وزٹ کرویا تھا یہاں سے اگر آپ نے اس کو ایکسس کرنا ہو تو یہاں سے آپ اس کو ایکسس کر سکتے ہیں تو یہ اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وارڈروک اس میں بنائے گی ہے اور اس کے ساتھ اٹیچ واش روم ہے اس کے اندر جتنے بھی فٹنگ ہے وہ کنسیلڈ فٹنگ اس میں بنائے گی ہے پورٹہ کی فٹنگ اس میں انسٹالڈ ہے اور sepiration کے لئے شاور اریہی کو sepiration کرنے کے لئے اس کے اوپر آپ کو ٹائل کا کام ہے وہ اس میں ملے گا ابھی اس کا جو آپ کو میں ٹی وی لانج اس کا وزٹ کرواتا ہوں تو ٹی وی لانج میں سامنے والی دیوار کے اوپر آپ کو بہت ہی خوبصورت جو ایک فیچرڈ وال ہے وہ بنائے گی ہے جس کے اندر جو آپ کو وڈن کا اور ان لیئر پیٹرن جو ہیں وہ اس میں آپ کو آل لیٹ جو انسٹال ملیں گی اوپر آپ اس میں سپاٹ لائٹ دیکھ سکتے ہیں فینسی لائٹ جو ہیں وہ بھی اس دیوار کے اوپر انسٹال کی گئی ہے اگر ہم اس کی شینڈلیئر کی بات کر دیں تو بہت ہی خوبصورت ایک اٹریکٹیو لک جو ہے وہ آپ کو شینڈلیئر کی دیکھنے کو ملے گی سیلنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت سیلنگ جو ہے وہ اس میں استعمال کی گئی ہے اور رائٹ سائیڈ کے اوپر آپ کو وینٹیلیشن کے لئے ونڈو دی گئی ہے اور میرے سامنے اگر ہم اس کی جو ٹی وی کی جو فیچرڈ وال ہے وہ بنائے گی ہے بہت ہی ایک خوبصورت میڈیا وال جو وہ یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی سامنے آپ کو جو اس کا کچن ہے اس کا وزٹ کرواتا ہوں جیسے ہم کچن میں داخل ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس میں جو اس کا ٹاپ ہے اس کے اوپر آپ کا کریان ورک جو ہے وہ اس میں دیکھنے کو ملے گا ٹاپ اور باٹم کے اوپر ہیوج جو آپ کو کیپیسٹی ہے وہ اس میں دیکھنے کو ملے گی سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں یو وی کی شیٹ اور پلس جو آپ کو گلاس ورک ہے وہ دیکھنے کو ملے گا بہت ہی خوبصورت جو اس میں آپ کو جو سپاٹ لائٹ ہے وہ بھی اس میں لگائے گی ہیں اگر اس میں آپ بات کرتا تو اس میں اومن اور مایکرو ویو اومن جو ہے وہ آپ کو اس میں آل لیڈی جو ہے وہ انسٹال ملے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ نے کٹلری بغیرہ رکھنی ہے اس کے لئے سٹینلیس ٹیل کی جتنی بھی چیزیں وہ اس میں آپ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں اور اگر یہاں پہ اس میں بات کرتے ہیں تو آپ کا جو برنر اور رینج جو ہے وہ آپ کو اس میں انسٹال ملے گا اور سامنے والی دیوار کے اوپر جو ہے آپ کو ونٹیلیشن کے لئے وہ ونڈو جو ہے وہ دی گئی ہے ابھی جو گراؤن فلور کے اوپر آپ کا سیکنڈ بیڈروم ہے اس کا وزٹ کرتے ہیں جیسے ہم سیکنڈ بیڈروم میں داخل ہوتے ہیں تو فلورنگ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں وائٹ کلر میں بہت ہی خوبصورت گرینز کے ساتھ جو اس میں ٹائل وہ اس میں استعمال کی گئی ہے سیلنگ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ایک منیمالسٹک لکھ جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کی ملے گی اور سامنے والی دیوار کے اوپر آپ کی ایک میڈیا وال جو ہے وہ بنائے گی ہے اگر اس کی بیڈ وال کی بات کرتے ہیں تو سامنے والی دیوار کے اوپر آپ کو ایک جو فیچرڈ وال ہے وہ دیکھنے کی ملے گی جس کے اندر آپ کا جو ٹائل ہے اس کا کام کیا گیا ہے اور میری بیک سائیڈ کے اوپر آپ کو ونٹیلیشن کے لئے ایک ونڈو دی گئی ہے اور آئیے اس کا آپ کو واشیوم کا وزٹ کرواتا ہوں تو وارڈ روپ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ایک ہیوج کپیسٹی جو ہے اس میں وارڈ روپ جو ہے وہ بنائے گی جیسی ہم اس کے واشیوم میں داخل ہوتے ہیں تو آپ فلوٹنگ وینٹی جو ہے پولٹا کی اس میں انسٹال کی گئی ہے بڑا سا جو ہے وہ آپ کو اس میں ایک میرر ملے گا اور سیپریٹ کرنے کے لئے یہاں پہ آپ کو شاور ایریا جو ہے وہ دیا گیا اور بہت خوبصورت ایک منوملسٹک لک جو ہے وہ آپ کو بلو اور وائٹ کلر کے جو کنٹراز کیا ہے وہ اس میں ملے گی ابھی جو اس کا تھرڈ بیٹ روم ہے اس کا ہم وزٹ کرتے ہیں جیسے ہی ہم تھرڈ بیٹ روم کی جانب بڑھتے ہیں تو یہاں پہ سامنے والی دیوار کے اوپر آپ کو ونٹیلیشن کے لئے ونڈو ملے گی اور اس میں جو آپ کو فینسی لائٹس ہے وہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور اوپر آپ کو ایک منوملسٹک لک جو ہے سیلنگ کی وہ یہاں پہ دی گی ہے اور میرے لیفٹ سائٹ کے اوپر ہر بیڈ روم میں جو ہے وہ آپ کو میڈیا وال ایک سیپریٹ جو ہے وہ بیڈ روم میں جو ہے میڈیا وال بنائے گی ہے یو وی کی شیٹ کے ساتھ بہت خوبصورت جو ہے وہ اس میں شیٹ ورک جو ہے وہ اس کا کام کیا گیا ہے کلوزٹ رینج جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی اس کے وائش روم میں داخل ہوتے ہیں تو ہر وائش روم میں آپ کو ایک اٹریکٹیو لک جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو رین شاور آپ دیکھ سکتے ہیں سپوٹ لائٹ اوپر سیلنگ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت اور ساتھ ہی آپ کو جو پورٹہ کی جو اس میں فٹنگ ہے وہ اس میں انسٹال کی گئی ہے اور ٹاپ کے اوپر جو ہے وہ اس میں آپ کو کوریان ورک ملے گا تو یہ تھا آپ کا گراؤن فلور گراؤن فلور کے اگر ہم اوورال بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کو تین بیڈرون جو ہے وہ دیئے گئے تھے ابھی آپ کو جو اس کا فس فلور ہے اس کا وزٹ کرواتے ہیں فس فلور کی انٹری جو ہے وہ بالکل یہ آپ کے گراؤن فلور کی انٹری ہے اور اگر آپ نے فس فلور کی انٹری اس کو بالکل سیپرٹ کرنا ہو تو یہاں سے آپ بالکل یہ دور جو ہے اس کو لاک کر کے فس فلور کی انٹری جو ہے اس کو سیپرٹ کر سکتے ہیں اگر ہم سٹیرز کی بات کرتے ہیں تو سٹیرز کے اوپر آپ کو جیٹ بلیک جو ہے وہ آپ کو ماربل ورک وہ اس میں ملے گا اور ساتھ آپ کو سٹینلیس ٹیل پلس گلاس ورک جو ہے وہ اس میں سیفٹی گریل جو ہے وہ اس میں بنائے گی ہیں ابھی میں اس کا فرس فلور پہ سب سے پہلے آپ کو ٹیرس کا وزٹ کرواتا ہوں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ایک اوورال جو وہ ویو ہے سیکٹر کا وہ یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور اگر ہم اس کے ساتھ ہی جو آپ کا ایک چھوٹا سا جو اس میں آپ کو ایک سٹور روم ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سٹور روم جو ہے وہ دیا گیا ہے یہاں پہ آپ گیلری نمو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہنگنگ لائٹس بہت ہی ایک منیمالسٹک لک جو ہے جو سیلنگ کے ساتھ ان کا کنٹراس ہے آپ کو دیکھنے کو ملے گا رائٹ سائٹ کے اوپر آپ کو نیش ورک جو ہے وہ دیا گیا ہے جس کے اندر وڈن کے ساتھ آپ کا سٹون ورک جو کہ ایک بہت خوبصورت کام جو ہے وہ آپ کو دیکھیں ابھی آپ کو ڈرائنگ اور ڈائننگ کا وزٹ کرواتا ہوں جیسے ہی ہم ڈرائنگ روم میں داخل ہوتا ہوں تو یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ونٹیلیشن کے لیے ونڈو دی گیا اوپر آپ کا بہت خوبصورت ایک شنڈیلیئر ہنگنگ شنڈیئر جو ہے وہ لگایا گیا ہے سیلنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی اٹریکٹیو لک جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور آپ کا ڈرائنگ اور ڈائننگ کو سیپرٹ کرنے کے لیے سامنے آپ کو جو ہے وہ آپ کو وڈن کا جو ورک ہے وہ دیکھنے کو ملے گا جیسے ہی ہم اس میں ڈائننگ میں داخل ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ہنگنگ لائٹس فینسی لائٹس جو ہے وہ اس میں استعمال کی گیا ہے اور سامنے والی دیوار کے اوپر آپ کو جو آپ کا گلاس ورک اور پلاس وڈن ورک جو ہے وہ اس میں دیکھنے کو ملے گا جیسے ہی ہم اس کے سامنے فرس بیڈ روم ہے اس کا وزٹ کرتے ہیں تو سیم جیسے گراؤن فلور پہ تھا سامنے فیٹرڈ وال جس کے اندر ٹائل ورک آپ کو دیکھنے کو ملے گا اوپر سیلنگ جو کہ بہت ہی ایک اٹریکٹیو لک ساتھ ہی آپ کو جو فینسی لائٹس جو اس میں انسٹال ملیں گے اور گیلری جو رستہ ہے وہ اس میں رکھا گیا ہے اگر آپ نے یہاں سے گیلری کو ایکسس کرنا تو وہ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کلوزٹ رینگ دیکھ سکتے ہیں یو بی کی شیٹ کے ساتھ بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ اس میں کام کیے گئے یہاں پہ آپ کو جو اس میں والنگ کموڈ جو ہے وہ اس وید کنسیل فیٹنگ وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور سامنے پورٹر کی جو فیٹنگ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وائٹ کا جو اس میں ٹائلز ہیں وہ اس میں گرینز بہت خوبصورت اور ساتھ ہی آپ کو جو آپ کا شاور ایریا اس کو سیپریٹ کرنے کے لیے ایک خوبصورت جو سیپریشن ایریا ہے وہ بنایا گیا ابھی یہاں سے سامنے جو آپ کا لیونگ ایریا ہے اس میں داخل ہوتے ہیں تو اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی ایک منوملسٹک لک جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو سیلنگ کی دیکھنے کو ملے گی شینڈی لئر دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت شینڈی لئر جو ہے وہ اس میں لگایا گیا اور سامنے والی دیوار کے اوپر آپ کو ونٹیلیشن کے لیے ونڈو دی گئی ہے یہاں پہ میڈیا وال جو کہ ایک اٹریکٹیو لک اور میری بیک سائیڈ کے اوپر آپ فیچرڈ وال دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت جو آپ کا وڈن ٹیکسر کا جو اس میں کام ہے وہ دیکھنے کو ملے گا سامنے آپ کی چن کا وزٹ کرواتے ہیں کچن میں داخل ہونے سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو سیپ رٹ آپ کا ھامی لنڈ ایری اور کہچن کو سیپ رٹ کرنے کے لیے آپ کو وڈن پلاس جو اس میں گلاس ورک ہے وہ دیکھنے کو ملے گا اوپر آپ ہنگنگ لائٹ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہنگنگ لائٹ وہ اس میں لگائی کی ہیں سامنے والی دیوار کے اوپر آپ کو سپورٹ لائٹ جس میں یو بی کی شیٹ پلس آپ کو گلاس ورک جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا وارم لائٹس جو ہیں وہ اس میں استعمال کی گئی ہیں اور آپ کو جو یہاں پہ ٹاپ کے اوپر جو ہے وہ آپ کو کوریان ورک جو ہے وہ اس میں دیکھنے کو ملے گا یہاں پہ برنر اور رینج اٹھ جو ہے وہ اس میں انسٹال کیے گئے ہیں اور سامنے والی دیوار کے اوپر ونٹیلیشن کے لیے ونڈو دی گئی ہے جس کے اندر سیفٹی گریل جائے ہیں وہ اس میں انسٹالڈ ہیں اور یہاں پہ میرے بیک سائیڈ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مایکرو ویو اوون جو ہے وہ اس میں آپ کو انسٹال ملیں گا اور ساتھ ہی آپ کو جو یوٹینسلز کے لیے جو اس میں سٹینلیس سٹیل کی جو اس میں لیئر ہے وہ اس میں استعمال کی گئی ہیں ابھی جو فرس فلور کے اوپر ہمارا سیکنڈ بیڈروم ہے اس کا ہم وزٹ کرتے ہیں جیسے اس کے سیکنڈ بیڈروم میں داخل ہوتے ہیں تو سامنے والی دیوار کے اوپر آپ کو ونٹیلیشن کے لیے ونڈو دیا گیا اوپر آپ سیلنگ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت خوبصورت سیلنگ جو ہے وہ اس میں لگائے گئی ہیں سامنے میڈیا وال کے اوپر ایک آپ کو راٹ آئرن کا جو ورک ہے وہ بھی دیکھنے کو ملے گا اس میں فینسی لائٹس جو ہے وہ بھی استعمال کی گئی ہیں اور بیڈ وال جو ہے فیچرڈ وال آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس میں ٹائل ہوا ہے پلس اس میں سپورٹ لائٹ جہاں وہ اس کا استعمال کیا گیا ہے اور لیفٹ سائیڈ کے اوپر آپ کو وارڈ روب جو ہے وہ بنائی گی ہے اور ساتھ ہی اس کا جو واش روم ہے اس کو بالکل سیم پیٹرن کے جو آپ کے گراؤن فلور اور فرس فلور کے اوپر جو آپ کے واش روم ہے سیپرٹ کرنے کے لیے اس کو جو ہے شاور ایریا کو آپ کے سیپریشن کے لیے جو وال ہے وہ بنائی گی ہے اس کا جو تھرڈ بیڈ روم ہے اس کا ہم وزٹ کرتے ہیں تھرڈ بیڈ روم میں داخل ہونے سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں اس میں جتنا بھی آپ کو وڈن ورک ملے گا اس میں سالڈ وڈ جو ہے وہ اس کا استعمال کیا گیا ہے اور اگر ہم سیلنگ کی بات کرتے ہیں بہت ہی ایک ملوملسٹک لک آپ کو دیکھنے کو ملے گی سامنے والی دوار کے اوپر آپ کو وینٹیلیشن کے لیے وینڈو ویڈ سیفٹی گریل انسٹالڈ ہے اور میری لیفٹ سائیڈ کے اوپر آپ کو جو ہے یہاں پہ میڈیا وال جو ہے وہ بنائی گی ہے جو کلوزٹ رینج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو کلوزٹ رینج کافی کپیسٹی جو ہے وہ اس میں آپ چیزیں جو ہے وہ سٹول کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو پورٹا کی فٹنگ جو اس کے ساتھ آپ کو سونیکس کی جو ہے وہ سینٹری جو ہے وہ اس میں استعمال کی گئی ہے آپ کو دیکھ سکتے ہیں فلوٹنگ وینڈی اور ساتھ آپ کا جو شاور ایریہ ہے اس کو وہ جو ہے وہ جس میں بنائے گیا ہے یہ ہمارا اگر ہم اس کی اوورال بات کرتے ہیں تو یہ جی تھرٹین فور میں پچاس بائی نوے کا یہ گھر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گیلری نمائی ایریہ بنا ہوا ہے جس کے اندر آپ کی ہنگنگ لائٹس بہت یہ خوبصورت لک جا وہ یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گی سرونٹ کوارٹر میں بھی ایک کافی جو اس میں کپیسٹی ہے وہ اس میں جو دو بیڈروم ہیں وہ آپ بنا سکتے ہیں یہاں پہ سٹینلیس ٹیل ورک ساتھ آپ کو جو گلاس ورک ہے وہ دیکھنے کو ملے گا اور جو سٹیرز ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں جیٹ بلیک کی جو اس میں گرنائیٹ کا کام ہے وہ یہاں پہ دیا گیا ہے کافی زیادہ گروں کی ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملے گی ہوں گی لیکن یہ جو گہر ہے اس میں سرونٹ کوارٹر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ جو اس میں کپیسٹی ہے وہ اس میں رکھی گئی ہے کافی جو ہے اپنی چیزیں جو آپ دو اس کو اگر بیڈروم بنانا چاہے تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں فلورنگ کے اوپر آپ ٹاپ ورک جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو ٹائل وہ کام کیا گیا اور ساتھ آپ اس کا ٹیچ واش روم جو ہے وہ بھی وزٹ کر سکتے ہیں یہ بھی ساتھ اگر آپ نے اس کو سیپرٹ کرنا ہو تو بلکل اس کو جو ہے وہ سیپرٹ بھی کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے دیئے کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ گونل مارکیٹنگ جو ہے وہ آپ کو بیس سروسز جو ہے وہ پروائیڈ کرے گی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ